بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم بطور انبوتو لطفن کی شرح کے طور پہ لطف واجب ہونے کے بارے میں اور لازم ہونے کے بارے میں ہے کہ خدا منہ مطالقی جانب سے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لئے لطف ہونا ضروری ہے وہو قبر القیاسے اور یہی قیاس منطقی کا قبرہ ہے سغرا کی وضاحت قدر سے درس میں ہو گئی آپ کے لئے مکفی نہ رہے بلکہ واضح ہونے چاہیے کہ وہ ادلہ جو لطف واجب ہونے پر دلت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لطف کا ہونا لازمی ہے وہ ایک یا دو دلیلیں نہیں ہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں منہا ان متعدد ادلہ میں سے ایک وہ دلیل ہے جس کی جانب مصنف نے متن میں اشارہ کیا ہے جس کا کہا گیا ہے برہانِ لطف یا سوری برہانِ خلف جسے کہا گیا ہے لطف خدا کے کمالِ مطلق ہونے کا لازمہ ہے کمالِ مطلق ہونے کا تقاضہ و لازمہ یہ ہے کہ خدا مندِ متعال اپنے بندوں پر لطف کرے جس کی بنام پہ وہ بندے اپنے مقصدِ خلقت تک پہنچ سکیں فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُ قَابِلًا وَمُسْتَعِدًا لِذَلَكَ الْفَيْضِ جب محل مخلوق ذرف کے اندر اس فیض لِالہی کی صلاحیت موجود ہے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے کما ہوا المفروض جس کے فرض بھی یہی ہے کہ بندوں کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے تو فَإِنَّهُ لَابُدَّ اَنْ يَفِيدَ لُطْفَهُ اَنْ يُفِيدَ لُطْفَهُ تو ضروری خدا من متعال افاظِ لُطْف فرمائے اپنے بندوں پر لُطْف بھیجے اِذَلَا بُخْلَ فِي صَحَتِ الرَّحْمَتِ جو کوئی لُطْف نہ کرنے کی کا سبب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بُخْل کر رہا ہو اس کے پاس گنجائش ہے لیکن پھر بھی وہ بُخْل کر رہا ہو اور بُخْل ایک کیا کہتے ہیں کہ منقصت ہے نقص وعب ہے جو خدا کے بارے میں تصور نہیں کیا جاتا ولا نقص فی وجودی وکرمی اور خدا کے بارے میں نہ ذات خدا کے بارے میں نہ کرم خدا کے بارے میں نقص پایا جاتا ہے نقص نہیں پایا جاتا ولا مَثْلَحَتَ فِي مَنْعِ منِ لُطْفِ مَا کوئی قسم کے مسلحت اور سبب بھی موجود نہیں ہے کہ خدا لطف نہ کرے وَإِلَّا اور تمام شرائط کے ہوتے ہوئے خدا لطف نہ کرے خدا کے کمال مطلق ہونے میں خلاف فرد لادمہ رہا ہے یعنی یا تو خدا کمال مطلق نہیں ہے یاد اس کا لادمہ یہ نکلتا ہے کہ انسانوں کو انبیاء کی ضرورت نہیں انسانوں کے لئے انبیاء کا ہونا ضروری نہیں یا تو یہ سبب ہوتا ہے وَقِلَهُمَا مَمْنُعَانِ جبکہ دونوں باتیں قابل قبول نہیں ہیں بلکہ خدا مند مطال کمال مطلق ہے سرچشم کمال ہے کمال کا لازمہ لطف ہے لہذا وہ لطف کرے گا دوسری جانب سے یہ بھی ہے کہ جن انسانوں کو خدا مند مطال نے کمال تک پہنچنے کے لئے خلق کیا ہے وہ اپنے آقل و حواظ کے ذریعے سے اس مقصد تک بطور کامل نہیں پہنچ سکتے اس میں خطا فاظیری کا امکان زیادہ ہے اس لئے ہر صورت میں وہ انبیاء کی جانب محتاج ہیں بابی عبارت میں اخراج دوسرے الفاظ میں یہ کہ ان حاجت الانسان البعثت کا معرفت ہے انسان کی محتاجی بعثت انبیاء کی جانب جس طرح آپ جانے ہیں اشدو من الحاجت الانکو کل شئی ناخر دوسری ہر چیز سے زیادہ اس باعثت انبیاء کی اسے ضرورت ہے یعنی اتنی دیگر اشیاء کی جانب انسان کو محتاجی و ضرورت نہیں جتنی باعثت انبیاء کی ضرورت ہے اب حاجت الانکولیشن آخر کی مثال کہ انبات شعر الاشوار و الحاجبین و تقعیر الاخم اسے ملقادمین جس طرح سے انسان کے عبرو پر بالوں کا ہونا ضروری ہے اور انسان کے پیروں میں ایک گودی قسم کا ہونا ضروری ہے پلین نہ ہو صاف نہ ہو سیدھا نہ ہو تاکہ چلنے میں دشواری انسان کو پیشنا آئے یہ اس لئے رکھا گیا ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے انسان کے پاؤں کے لئے وغیر ازالہ کیا اس کے علاوہ دیگر جو مثالیں ہیں انسان کے لئے آنکھوں کے لئے پلکوں کا ہونا ضروری ہے تو یہ ضروری ہے لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ ضرورت انسان کے لئے باسد انبیاء کی ہے باسد انبیاء جتنی ضرورت کسی بھی چیز میں نہیں ہے انسان کے لئے سوائے باسد انبیاء فَإِنَّ الْإِنسَانِ بِدُونِ الْبَعَثَتِ لَا يَتَمَقْقَنُ مِنَ الْسُلُوكِ نَحْوَ الْقَمَالِ لَا يَتَمَقْقِبِهِ چونکہ انسان بغیر باسد انبیاء کے اصلاً قدرت نہیں رکھتا کہ اس کمال تک پہنچ سکے جس کے لئے اسے بنایا گیا ہے جس تک پہنچنے کے لئے اسے بنایا گیا ہے نہ کہ قدرت رکھتا ہے اصلاً قدرت نہیں رکھتا وَنَّيْلِ الْسَعَادَتِ اور اصلاً یہ باسد انبیاء کے بغیر اس سعادت تک نہیں پہنچ پائے گا جو دنیا اور آخرت کی سعادت ہے فَحِينَ اِذْنَ نَقُولُ جب ایسے ہے تو بس ہم اس صورت میں کہیں کمال الشیخ ابو علی بن سینہ جسے کہ ابو علی بن سینہ نے فرمایا فَلَا يَجُوزَ اَن يَقُونَ عِنَایَةُ الْأُولَى وَعِلْمُهُ تَعْلَى ممکن نہیں کہ خدا کی عِنَایتِ اُولَى رحمتِ اُولَى ہو وہ کیا ہے کہ خود علم بن نظام خیر نظام خیر کے بعد تقتضی ذالک منافع ان منافع کا تقاضہ کرے کہ فلان فلان چیزیں ہونا انسان کے لئے انسان کے وجود کے لئے انسان کے بدن کے لئے ضروری ہے لیکن وَلَا تَقْتَذِ حَادِ اللَّتِ ہِي اُسْتُحَا لیکن یہ تقاضہ اس چیز کا نہ کرے جو ان تمام منافع کی بنیاد ہے وہ ہے وجود انبیاء ممکن نہیں یعنی وہ چیز جو بنیاد ہے وہ تو حتمن ہوگی جو بنیاد کے اوپر جو فروعات ہیں فوائد ہیں منافع ہیں وہ اس کے بعد ہیں یہ ممکن نہیں کہ منافع ہوں وہ بنیاد نہ ہو جو کہ وجود انبیاء ہے مَاَنَّهُ لَا مَانْئِ مِنْ وَجُودِ الْأَنْبِيَاءِ وَرْرَسُلِهِ درحالنکہ اور انبیاء کے ہونے میں رسولانِ الٰہی کے ہونے میں کسی قسم کے رقاوری بھی موجود نہیں ہے لِتَعْلِي مِنْ نَاسِ مَا يُسْلِهُمْ وَمَا يَزُرُّهُمْ تاکہ انبیاء لوگوں کو تعلیم دے ان چیزوں کی جو ان کے حقیقی مسلحت و مذررت میں ہیں وَلِي تَذْكِيَتِمْ وَسَوْقِمْ نَحْوَ سَعَادَتِمْ فِي الدُنْيَا وَلْآخِرَتِ اور تاکہ انسانوں کا تذکیہ کریں اور انبیاء انہیں لے جائیں اس سعادت کی جانب جو ان کے لئے سعادت مقرر شدائے خدا ونمتال کی جانب سے دنیا میں اور آخرت میں بَلْمُقْتَضَى كَمَالِهِ وَعِلْمِهِ وَقَابْلِيَةِ الْمَحَلِّ وَعَدَمِ وَجُودِ الْمَانِعِهِ وَالْإِقْتَضَاءُ الْمَذْكُورُ وَالْعِفَادَتُو بلکہ خدا کے کمال مطلق ہونے کا خدا کا علم نظام خیر کے ہونے پر اس کا لازمہ اور محل یعنی انسانوں کے اندر قابلیت اور ذرفیت جب موجود ہے اور اس کے لئے کوئی سیکزم کے رکار موجود نہیں ہے اس کا لازمہ یہی کہ خدا ونمتال وہ اقتضا وہ تقاضہ جو ذکر کیا گا وہ کرے اور افادہ فیض کرے افادہ فیض وہی ہے کہ باعثت انبیاء ان کے لئے بھیجے باعثت انبیاء ان کے لئے مقرر کرے اس کا سلسلہ چلائے وَإِلَّا قابل کے اندر قابلیت بھی پائی جاتی ہے فائل کے اندر فائلی بھی تمام ہے اس کے جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے پھر بھی اگر لطف نہ کیا جائے تو لَذِمَ الْقُلْفُ فِي قَوْنِ عَالِمًا بِن نظامِ خیرِ وَقَمَال مُطلقًا تو خلاف فرد لازم آجاتا ہے اس بات میں کہ خدا اپنے نظام خیر سے آگا ہے یعنی خدا کے قابل کے علم جو نظامِ خیر کے بارے میں ہے اس کے بارے میں نقص لازم آتا ہے وہ یعنی نہیں ہے اسے جبکہ اس میں وجودِ انبیاء میں وجودِ باعثتِ انبیاء میں نظامِ خیر ہے اور خدا کے کمالِ مُطلق ہونے میں خلاف فرد لازم آرہا ہے جب کمالِ مُطلق کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں خدا کمالِ مُطلق ہے اور ہائے ہی خدا کمالِ مُطلق تو اس کی جانب سے جب ظرف کے سامنے کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے تو اس کا افاظر فیض ہونا چاہیے کیونکہ رکاوٹ اس کی جانب سے نہیں ہوتی بندوں کی جانب سے ظرفیت کی محدودیت یا دیگر رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر لطف نہیں ہوتا اس کے لئے تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے جب رکاوٹ موجود نہیں ہے تو لطف کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ دوسرا یہ آتا ہے اگر بار ساتھ امبیاء نہ بھیجا نہ کیا جائے کہ انسانوں کو مقلف کرا دینا لازمی ہو جائے گا ایسی چیز کے بارے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے وہ کیا ہے وہ یہ کہ انہیں یہ کہا جائے کہ دنیاوی اور اخروی سعادت تک آپ کو پہنچنا ہے لیکن من دون ایجاد شرطی ان کے لئے شرط و سبب فراہم نہ کیا جائے وَإِلَىٰ نَقْدِ الْغَرَضِ مِنْ خِلْقَتِ الْإِنسَانِ لِلِسْكْمَالِ وَنَّيْ لِلِسْسَعَادَتِ مَعَدَمِنْ اَعْدَادِ مُقَدِّمَاتِهِ اور نَقْدِ غَرَضِ لازم آجاتی ہے فرض لازم آجاتا ہے یعنی وہ جو انسان کی خلقت سے مقصد ہے کہ کمال تک پہنچے اور اس کمال تک پہنچنے کے لئے مقدمات فراہم نہ کیا جائیں تو نَقْدِ غَرَضِ لازم آرہی ہے وَمِنَ الْمَعْلُومِ وَرْبَدِهِ سِبَاتِكَ اَنَّهُمَا لَا يَحْسُدْرَانِ عَنِ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ یہ دو چیزیں نَقْدِ غَرَضِ کا ہونا اور کمال مطلق کے برخلاف ہونا یہ خدا وَنِ مُطْعَال جو کہ کمال مطلق اس سے سارزد نہیں ہو سکتے وَإِلَّا اور وہوں گے تو لَازِمَ الْخُلْفَ فِي کون ہی کمال مطلقا تو خدا کے کمال مطلق ہونے میں خلاف فرد لازم آرہا ہے کہ خدا غویہ کی کمال مطلق نہیں ہے لہٰذا جب خلاف فرد کمال مطلق میں لازم آرہا ہے اور کمال مطلق ہے خدا تو لازم بلازم انسانوں کے لئے تاکہ اس سعادت تک پہنچے جس کے لئے انہیں خلق کیا گیا ہے وہ اس باغصد کا سلسلہ چلا ہے وَمِنْحَا اُنَّا دِلَّا میں سے ایک اور دلیل مَا اُسْتُدِلَّ بِهِ فِي عِلْمِ الْقَلَامِ جس کا ذریعہ سے اصرال کیا گیا علم کلام میں وہ یہ ہے مِنْ نَقْدِ الْغَرَضِ وَتَحْشِلِ کہ نَقْدِ غَرَضِ لازم آ جاتی ہے اگر لطف نہ ہو قَالَ الْمَحَقِقُتُوسِي خواجِتُوسِي فرماتے ہیں وَالْلُطْفُ وَاجِبُ لِتَحْثِلِ غَرَضِ بِهِ لطف واجب ہے چونکہ غرضِ خلقتِ انسانی جو کہ سعادت و کمال ہے اس لطف کے ذریعے سے حاصل ہوگی قَالَ الْعَلْمَدُ وَحِلِفِ شَرْحِی اس محقِقِ تُوسِي کی بات کے شرح میں اللہ محلی فرماتے ہیں وَالْدَلِیلُ عَلَى وُجُوبِي اَنَّوْ يَحْسُلُ غَرْضُ الْمُقَلَّفِ اور اگر ایسا نہ ہے تو لازم نقضِ غرض ہے نقضِ غرض لازم آتے گویا کہ غرض مقصد تک پہنچنے کے لئے خدا نے اس کے لئے اسباب فراہم نہیں کیے اسباب فراہم نہ کرنے کے باوجود خدا اسے کہے کہ آپ کو اس مقصد تک پہنچنا ہے اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ خدا اسے اس مقصد نہیں پہنچانا چاہتا جبکہ وہ مقصد بھی خدا نے مقرر کیا ہے بیان اور ملازمتیں ان دون چیزوں کے درمیان میں ملازمہ یہ ہے کہ اَنَّ الْمُكَلَّفَ اِذَا عَلِمَا مُكَلَّفَ 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 لَا يُتِعِلَّا بِلُطْفِ مُكَلَّفَ اتعاد نہیں کرے گا سوائے لطف کے ذریعے سے فَلَوْكَلَّفَ مِنْ دُونِهِ اگر بغیر لطف کے اسے مُكَلَّف کیا جائے تو کانناکتن لگرد ہی تو خدا نے مطال ایسا ہے کہ وہ خود اپنے غلط کو ختم کر رہا توڑ رہا ہے جس طرح سے ایک شخص دوسرے کو دعوت دیکھ کھانے کی جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ تب قبولیت کرے گا جب اس کے لئے فلان قسم کا عدب ملہوز نظر کیا جائے فَإِذَا لَمْ يَفْعَلِ الدَّعِوِ ذَلِكَ نَوْعِ مِنَ تَعْدُوِ اور دعوت دے لیکن دعوت دینے والا اس مقصوص عدب کا لحاظ نہ کرے تو کانا ناکن لگرد ہی تو گویا کہ وہ خود اسے دعوت ہی نہیں دینا جائے تھا دعوت دے بھی رہا ہے لیکن دعوت کے لئے جو شرط ہے عدب مقصوص اس کا وہ لحاظ نہیں کر رہا تو گویا کہ اسے بلانا نہیں جائے تھا بس فَوْجُوبُ الْلُطْفِ يَسْتَلْزِ مُتَحْتِي الْغَرَدِ لطف کا وجود لازم بنتا ہے کہ غرض انسانی حاصل ہو سکتے غرض خلقت انسانی اس کی تبین میں محقق اللہ جی نے فرمایا ہے اِنَّ تَرْكَ لُطْفِ نَاقُدُ لِلْغَرَدِ لطف کا نہ ہونا نقضِ غرضِ خلقت انسانی ہے وَنَّاقُدُ الْغَرَدِ قَبِيهُنْ نقضِ غرض حکیم کی جانب سے کبھی ہوتا ہے آقل کی جانب سے کبھی ہوتا ہے فَتَرْكُ لُطْفِ قَبِيهُنْ بس لطف کو ترک کرنا کبھی ہے وَهُوَ تَعَلَى لَا يَفَلْقَبِيهُ اور خدا وَنَتَعَلْ هرگز کبھی فعل کا انجام نہیں دیتا لہٰذا وہ لطف کرے گا اور لطف اس نے کیا ہے ثُمَّ لَا يَفْعَلَيْكَ اس کے بعد آپ کے لئے مقفی نہ رہے اَنَّ مَبْنَ دَلِيلِ الْمَذْكُورِ وَالْحُسْنُ وَالْقُبْلِ اَقْلِيًن یہ جو دلیل بیان ہو گئی اس کے معیار و مبنہ حسنوں کو بے اقلی ہے جس کو ہم ثابت کر کے آئیں کَمَا أَنَّ مَبْنَ دَلِيلِ لَذَكَرْهُ الْمُسَنِّفَ وَهُوَ بُرْحَانُ الْخُلْفِ جس طرح سے مُسَنِّف کی جو دلیل بیان ہوئی وجوب لطف کے بارے میں اس کا محور و مرکز اور مبنہ برحان خلف ہے برحان خلف یہ ہے کہ يُسْبِتُ الْمَطْلُوبَ بِعِبْتَالِ نَقِيزِهِ وَمِنْهَا ان میں سے تیسی ادللہ جو وجوب لطف کو ثابت کر رہی ہیں مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْمُحَقِّقُ اللَّهِ جِي محقق اللہ جی صلی اللہ کیا ہے کہ من وجوب الاسلح اسلح کا ہونا ضروری ہے اسلح نظام کا ہونا ضروری ہے فیما ان مقامات میں اذا لم يكن منافع لمسلحت کل نظام جب وہ اسلح تمام نظام کل نظام کی مسلح سے منافعات نہ رکھتا ہو تو اس سے بہتر اگر اسلح ہے یعنی وہ اسلح تو اس کا ہونا ضروری ہے کیوں لئن علم یقتدی وقوع النظام میں علا اتم میں وجوئی چونکہ خدا کا علم میں ازلی تقاضہ کرتا ہے کہ نظام اپنے اتم وجہ پر واقع ہو اس میں کسی قسم کا نقص و عائب نہ ہو اس میں کسی قسم کے کمی نہ ہو لئنہم مابدہ اکل خیرن ولا مانع منہم چونکہ خدا ہر خیر کا سر چشمائے اس کے لئے کوئی نظام اسلح کے ہونے کے لئے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہیں ہے جب رکاوٹ موجود نہیں ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے وَتَقْرِبُ وَذَالِكَ دَلِيلِ اس دلیل کی تبعیین و وضاحت یہ ہے کہ بھی این یقال یوں کہا جائیں اِنَّ لُطْفَ عَلَى الْأَقَلِ اَسْلَحُ لُطْفَ کم از کم اصلح ہے فیما ان مقامات میں اِذَا لَمْ يَقُنْ مُنَافِعًا لِمَسْلِحَتِ ہر خیر کا سرچشمہ ہے وَلَا مَانِعًا مِنُو اور اس خیر کے ہونے کے لئے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہیں ہے بس فَالْلُطْفِ مِمْا يَقْتَدِئِ بس لطف تقاضح کرتا ہے کہ لطف وہ چیز ہے جس کا تقاضح کرتا ہے خدا کا علم وَلَا بُدَّ مِنْ وَقُوحِ بس ایسے لطف کا ہونا ضروری ہے وَإِلَّا اَرْ اَغَرْ نَحِنِ حُغَا کہ خدا کو علم ہے نظام احسن کے بارے میں خلافہ جب آپ کہہ رہے ہیں نظام احسن ہے نظام اصلح کے بارے میں خدا کو علم ازلی ہے تو حتماً وہ واقع بھی ہوگا وَهَادَ تَقْرِبُ يَقْرُ بِنَ تَقْرِبُ الْاَوَّلِ الَّذِي أَشَارِ الْمُسَنِّفُ وَكَمَالَيْا يَقْفَا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تبعین قریب ہے اس تبعین کے جو پہلے تبعین بیان ہو گئے جس کی جانب مصنف نے اشارہ فرمایا تو اللہ بکرام عزیز آگے دیکھیں وہونا تقریباً آخر عن المحقق اللہ جی یہاں پہ ایک اور تبعین بھی ہے محقق اللہ جی جانسے وہ ہوئی ہے اِذَا لَمْ يَقُن لِلْأَصْلَحِ مَانِ عُنْمَا وَجُودِ دَعِيهِمْ جب اصلح کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو جب کے لئے اس کے لئے نہ ہو الاسلح و افاظت و افاظت و غیر الاسلح کبھی ہیں تو اصلح کو رکنا غیر الاسلح کو عطا کرنا یہ کبھی ہے لِأَنَّ تَرْقَ الْأَصْلَحِ وَأَقْضُ اَقْضَ غیرِ اسلح مَزْمُونَ اَقْلًا اسلح کو ترک کرنا غیر الاسلح کو اس کی جگہ پہ رکنا یہ اقلی الاسلح کبھی ہے بس فَنَقُلُ بِتْعَقْ تَرِيقِ الْكِاسِ الْاِسْسِسْنَائِ بس اصلاح کو ترک کرنا کبھی ہوگا اسلح کی جس میں باست امبیاء کا ہونا ضروری ہے باست امبیاء اس کا حصہ ہے تو اسلح کا ہونا واجب ہے ولیکن ترک الاسلح کبھی ہن اسلح کو ترک کرنا کبھی ہے فَيَقُونُ وَجُودُ الْأَصْلَحِ وَاجْبًا بس اسلح کا وجود واجب ہوگا بل ہونا تقریب انخواہ میں سن بلکہ یہاں پہ ایک پانچویں تبیین بھی ہے محقق الالہ جی کے جانب سے یہ ہے وہ ہوا اَنَّهِ اِذَا لَمْ يَقْنُ الْأَصْلَحِ مَانُمَّا وَجُودِ دَعِيهِ کہ جب اسلح کے لئے کوئی رکاون نہیں ہے محرک موجود ہے انگیزہ موجود ہے تو لَقَانِ الْإِمْسَاقِ وَنِ الْأَصْلَحِ وَعِفَاظَدُ وَغَيْرِ الْأَصْلَحِ مُمْتَنِعًا تو اسلح کو روکنا غیر اسلح کو عطا کرنا یہ قابل قبول نہیں لَأَنَّهُ تَرْجِحُ لِلْمَرْجُو کیونکہ ترجیح ترجیح مرجو آیا جاگا یعنی ترجیح دینا ایک ایسی چیز کو جو کہ غیر افضل ہے اس چیز پر جو کہ افضل ہے نظام جو انبیاء کے ساتھ وہ آسن و افضل ہے اس پر ترجیح دینا اس نظام کو جو بغیر انبیاء کے ہے وہ مُمتَنِعًا لَأَنَّهُ يَعْجُعُ لَا ترجیح من غیر مرجع کیونکہ اس کے بازگرشت ہوتی ہے ترجیح من غیر مرجع ترجیح من غیر مرجع ترجیح من غیر مرجع اللہ تعالیٰ عزیز کا تعلق دو فعلوں کے درمیان ہوتا ہے کہ دو فعل آپس میں تصایع علی نسبت رکھتے ہیں وہ خود بخود ان میں سے ایک فعل بغیر اللہ دفاعیلی کے ترجیح رکھ لے دوسرے پر وَإِلَهِ اَشَعَرُ الْمُحَقِّقُ اللَّهِ جِي فِي زِمْنِ تَقْرِيبِ السَّابِقِ فَرْرَاجِ اور اسی کی جانب محقق اللہ جی نے اشارہ کیا ہے اس طبین کے زمن میں جو گزر گئی فرراجی آپ اس کی جانب رجوع کریں سرمائے ایمان صفحہ نمبر ایک کاسی وَلَا يَقْفَا بَقْفِ نَعَرَكِ اَنَّا سُغْرَا لَيْسَ كُلَّ اسْلَحَ یہ جو اسلح کہا گیا اس طبین میں طبین محقق اللہ جی میں ہر قسم کا اسلح مراد نہیں ہے وَلَا وَقَارْنَ بَقْرُونَ بِالْمَانَ اگرچوہ وہ مانے کے ساتھ متصل ہو بلے اسلح الخاص ہو لیکن مخصوص قسم اسلح مراد ہے وہ یہ ہے وَالَّذِي لَا يَقُنُوا مَقْرُونَ بِالْمَانِعِ مَا وَجُودِ دَعِهِ یعنی جہاں پہ محرک ہو محرک ہو اور مانے بھی نہ ہو وَبِحَادَ تَقِیدِ الْمَذْكُرِ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْمِ الْإِرَادَاتِ اور اس قہد کے ذریعے سے یہ جو تقیدگی کے ہر اسلح نہیں بلکہ اسلح مخصوص ہے جہاں پہ کوئی رقاوط موجود نہ ہو لیکن محرک موجود ہو اس پر کوئی اشکالات وارد نہیں ہوتے وَبَقِیَتُ الْقَلَامِ فِي مَحَلِ بَاقِي گفتگو اس کے مقام پہ کی گئی ہے سرمیان صفحہ نبر 81 وَإِرْصَالُ رُسُولِ سَوَاُنْ قَانَ مُمْكِنًا کَمَا قُلْنَا ارصال رسول چاہے ممکن ہو جسے میں ہم نے کہا یعنی لطف ممکن ہو یہ ارصال رسول لطف ہے چاہے لطف ممکن ہو کہ اس کے بغیر اصلاً مقصد خلقت پہنچی ہی نہیں سکتے او مقرباً یا یہ لطف کلامی یا مقرب ہو یا او اصلح یا لطف اصلح جو کہ محقق علاہ جی نے بیان فرمایا یہ تمام کے تمام اقسام واجبون بے تقریرات المذکورت ہے یہ جو بھی لطف کی قسم آپ ماننے یہ ان تبعینیات کے ذریعے سے ان عدلہ کے ذریعے واجب ہیں جو ذکر کی گئیں فتح دبیر جائیت ہیں اس کے بارے میں آپ خوب گوھر و فکر کریں تو اللہ وکرام نے آج کے درس اپنے اختصار کو پہنچا سوال نمبر آج کے درس ایک یہ ہے کہ برحان لطف کو کس طرح مرہوم مزفر نے بیان کیا ہے اس کو اختصار کے ساتھ تبعین کریں دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسری دلیل جو علم کلام نقض غرض کے عنوان سے بیان ہوئی ہے وجوب لطف کے بارے میں اس کی بھی اختصار کے ساتھ بیان تبعین کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ